بچے بائی ڈیفالٹ ثابت قدم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ڈیٹرمینیشن کی کوالٹی بائی ڈیفالٹ بچوں کے اندر رکھی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ بچے جب اپنے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں اور وہ چھوٹی سی بات یعنی چھوٹی سی ڈیمانڈ کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں اس پر اسرار کرتے رہتے ہیں اور پیرنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ زدی ہو رہا ہے اور یہ زد کر رہا ہے ایکچولی بچے کی جو زد ہے وہ زد نہیں ہوتی وہ اس کی ڈیٹرمینیشن ہوتی ہے اس کی ثابت قدمی ہوتی ہے اور اگر بچہ کو چھوٹی سی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کے سامنے اس وقت دو چیلنجز ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ اگر بچہ ڈیمانڈ غلط کر رہا ہے یا ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ نے ایک تو اس سے اس کی ڈیمانڈ سے اس کو منع کرنا ہے روکنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کی ڈیٹرمینیشن کی اس کی ثابت قدمی کی آپ نے حفاظت کرنے ہیں انی ایڈ ٹائم یہ دو چیلنجز آپ نے میٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے جو اصول آپ استعمال کریں گے اس کو کہتے ہیں پی 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 پرنسپل آف پین اینڈ پلائیر اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے آپ بچے کی اصلاح بھی کریں گے آپ بچے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹرمینیشن کی شفاظت بھی کر سکتے ہیں فار ایسیمپل بچہ کہتا ہے کہ میں نے سکول نہیں جانا تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ بچوں کو سکول جانے کے پانچ فائدیں آپ گنوائیں گے کہ بیٹا اگر تم سکول جاؤ گے تو تمہیں یہ یہ فائد حاضل ہوں گے اور اگر تم سکول نہیں جاؤ گے تو تمہیں زندگی کے اندر ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر ڈیسیمپل آپ بچے کو پر چھوڑ دیں کہ بیٹا یہ میں نے پوزیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب آپ خود چوز کرلو سکول جانا یا نہیں جانا بچہ کہتا ہے میں نے سکول نہیں جانا تو آپ چھوڑ دیں اس کو اگلے دن دوبارہ ٹائم ہوا ہے پھر آپ کے بچہ چلے سکول چلتے ہیں تو بچہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا دوبارہ آپ یہی اصول استعمال کریں پی پی کا جو اصول ہے یہ آپ استعمال کریں اس کو اس کی پلیئرز بتائیں اور نہ جانے کی اس کو پینز بتائیں پھر ڈیسیمپل بچے کو پر چھوڑ دیں اور اگر آپ یہ سات دن تک پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سات دن کے اندر بچہ سیلف ڈرائیور بن جائے گا اور اس طریقے سے سکول جانا شروع کرے گا کبھی آپ کو اس کو نہیں کہنا پڑے گا کہ بیٹا سکول چلو یہی اصول ہے جس کو اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بجا ہے بشیر و نظیرہ کے الفاظ اکثر آپ قرآن پاک کے اندر سنتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنی امت کی اپنی قوم کی اصلاح فرماتے تھے تو وہ اس کام کرنے کے جو فضائل تھے وہ ان کو بتاتے تھے اور اس کام کرنے کے اوپر جو وائدے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے بارے میں وہ قوم کو اطلاع کرتے تھے اور اسی سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے اور اس اصول کو آپ کوئی بھی بچے کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی کام سے اس کو روکنا چاہتے ہیں یا کسی کام کے اوپر اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ پرنسپل آف پین اینڈ پلئیر پی 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 کا اصول آپ استعمال کر سکتے ہیں جزاکم اللہ